اسلام علیکم ناظرین ہندیو پینکی ایک اور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر فرمت ہیں آج میرے ساتھ کنورسیشن میں موجود ہیں جناب سلمان جاوید صاحب جو پاکستان کے اندر تنگ ٹینک اور دیگر جو ریسرچ اور اکیڈمی ریلیٹیب جو حلقے ہیں اس میں کافی مقبول اور جانی پیچانی شخصیت ہیں افغانستان کے اوپر ان کا خصوصی کام ہے اور ان کی ایک خاص نظر ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو ایک نیو فیو آف ٹیرررزم ہمیں نظر آ رہی ہے مستو میں کل ایک خودکوش حملہ ہوا ہنگو کے اندر اسی طرح ایک دلیت گردی کا واقعہ ہوا اور اس سے پہلے پاک فوج کی بلوجستان کے اندر جو ایک کاروائی تھی اس کے اندر بھی ہمیں وہاں پہ کچھ ریزسٹنس نظر آئی اور ابھی تک وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ کلیر نہیں تو میں سلمان جاویز صاحب کو سب سے پہلے تو ویلکم کہوں گا اور اس کے ساتھ ہی میرا خیال میں ہم اس پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نیو ویو آف ٹیرررزم پاکستان میں آئی ہے اس سے پہلے جو ہم نے ایک بیانیاں تشکیل دیا تھا کہ دہشتگردی کی کمر توڑ دی گئی ہے اور پاکستان جو ہے وہ اب اس طرح کی کسی بھی ایکٹیوٹی کے لیے شاید اب اس ملک میں نہیں ہوں گی اور ہم نے دیکھا بھی کافی حد تک ایک امنومان کی کیفیت تھی لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا وہ نیٹ ورک دوبارہ متحرک ہو گیا ہے ریاست کے ریسپونس میں کوئی کمزوری آ گئی ہے یا کوئی یہ کوئی نئے اناثر ہیں جو اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ سے ملک کے اندر دہشتگردی کروا رہے ہیں بہت شکریہ عبداللہ ایک تو آپ کا کیا آپ نے مجھے اپنے شوہ پر مدعو کیا ایک تو یہ کہ جو دہشتگردی کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر بل خصوص اور ویسے دنیا میں بل عموم اس میں ہم بہت زیادہ جو فوکس کرتے ہیں وہ فوکس کرتے ہیں اس کے ملٹر آسپیکٹ کے اوپر یا اس کے جو ملٹری کپیسٹی جس کو آپ ام الفاظ میں کہہ لیں کہ اس کی فائر پاور کتنی ہے وہ کتنی پاکٹس رکھتا ہے اس کے باس ہیومن ریسورس کتنا ہے وہ کتنا ایمینیشن رکھتا ہے کیا اس کے باس کمانڈرز بیٹھے ہیں کن کن علاقوں میں بیٹھے ہیں تو ان کو مار کے بھگانا ان علاقوں کو کلیر کروانا اور پھر ان کو کارنر کر دینا یا ایلیمنیٹ کر دینا یا ان کو بھاگنے میں مجبور کر دینا یہ ایک طرح سے فوکس رہتا ہے زیادہ تر جو کانٹر ٹیوریزم کی سٹریٹیجیز پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اچھا اس میں ایک جہت آتی ہے کیونکہ جو بیسر کی ٹیوریزم کی انسر جنسیز کی جو بات ہوتی ہے تو زیادہ لوکل جہاں پہ وہ انہوں نے اپنا ایک انفلوینس رکھا ہوتا ہے اپنی ٹیوریز ایکٹیوٹیز وہ کر رہے ہوتے ہیں تو لوکل جو ہوتے ہیں ان کی گریبنسز کے اوپر ہیو نوٹس کے اوپروج ایک مسئلہ چلتا ہے اس کو ایک سپرائٹ کرتے ہوئے یا اس کو استعمال کرتے ہو وہ وہاں پہ ایک اپنی انگریس بھی رکھتے ہیں تو حکومتوں نے یہ سوچنا شروع کیا یا ریاستوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یار لوکلز کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ہم وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز کا ایک جو کونسپٹ ہے اس کو ہم لے کر آئیں اور اس کو ہم انکلکیٹ کریں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کریں یہی کام ہم نے کچھ حد تک ازرائیل کی ساتھ دیکھا کہ ازرائیل نے فلسطینیوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہتر کی حرکتیں کرنا شروع کی ظاہرہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئی اسی طریقے سے انڈیا میں یہ بہت زیادہ جنرل حسنیان جب آئے تھے جب کور کمانڈر بنے تھے تو انہوں نے یہ کام وہاں پہ شروع کیا بہت زیادہ مسلم جنرل تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو کائنڈ آف ویہم کا ایک پورا کانسپٹ وہ لے کر آئے تاکہ کشمیر کی جو انسرجنسی اس کو کسی طریقے سے وہ واپس لے کے جا سکیں پاکستان میں بھی کم ہو بیش یہی ایک کوائنڈ سٹریٹیجی آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ وہ جب بات ہوئی گے جی کانٹر انسرجنسی جو آپ لے کر آئیں گے اس میں آپ کلیرنس کے بعد آپ ریہیبلیشن کے اندر یہی ویہم کا جو کانسپٹ ہے یہ لے کر آئیں گے لیکن اس میں جو مسنگ فیکٹر ہے ہماری ساری سٹریٹیجی کے اندر سے جو میں سمجھ نہیں میں نے اپنا پوائنٹ ہوئے وہ یہ ہے کہ ہم جو اس کا آڈیلوجیکل آسپیکٹ ہے جو اس کی آڈیلوجیکل پاور ہے اس کو بالکل بھی نظر میں نہیں رکھتے اور اسی کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ یہ ثمر کرتا رہتا ہے آپ کے معاشرے کے اندر بھی اور آپ کی پیریفری کے اندر بھی اور ہوتا کیا ہے کہ اسی سے اب لیٹریچر ہے وہ لیٹریچر سے بہت سے لوگ جو انسپائر ہو چکے ہیں وہ سمپتائیزرز بھی ہیں اس کے اندر ایکٹیو اس کے اندر والینٹ ایکٹریمیس بھی ہیں اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو کہ ان کے آپ کہہ لے انیبلرز ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں پھر آئیڈیلوجس ہیں تو یہ تمام کے تمام جو کیٹیگریز کے لیئرز کے لوگ موجود ہیں ان کو ہم افیکٹیوٹی ٹارگٹ نہیں کرتے مثال کے طور پر میں افتر یہ مثال دیتا ہوتا ہوں آپ انٹرنیشنل لوگ بہتر ہیں اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں یا جانتے ہوں گے کہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنیٹ انٹی ٹیررزم لاؤز کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ گولی چلانے والے سے زیادہ اس شخص کے صدا مقرر کرتے ہیں جو کہ اس کو پرووک کرتا ہے اس کو ابھارتا ہے اور اس کو تیار کرتا ہے یعنی جو آئیڈیلوج ہوتا ہے ہمارے ہاں انفورچنیٹلی اس کا کوئی معاملہ موجود ہی نہیں ہے اس طرح کا ہم جو گولی چلا رہا ہوتا ہے اسی کے بعد ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے اور علاقے کلیر کرانے کے بعد ہم پھر یہ نعرہ لگا دیتے ہیں کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے تو پھر دیکھیں کیا ہوا کہ حکیم اللہ محسود اور یہ بیت اللہ محسود اور بیت اللہ محسود پہلے پھر حکیم اللہ محسود پھر ملال فضلاللہ اور ان سب کے بعد جب ایک منتشر ٹی ٹی پی تھی اس کو نور علی محسود جیسے ایک آئیڈیلوج میں دوبارہ اکٹھا کر دیا ہے نور علی محسود پرانے ٹی ٹی پی کے کمانڈرز جیسا بھی نہیں ہے وہ کتابیں لکھنے پڑھنے والا اور کتابیں باٹنے والا شخص ہے وہ باقاعدہ تمام جو دسٹن فیکشنز ہیں ٹی ٹی پی کے ان کو اپروچ کرتا ہے ان کو واپس اپنے پاس لے کر آتا ہے یہ کہاں سٹیشن ہے یہ پاکستان میں سٹیشن ہے اور وہاں سے اپروچ کرتے ہیں آپ ایسے اندازہ کریں کہ انہوں نے اپنی کتاب ایون اس پورے چیز کو دوبارہ سے جمع کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی کتاب انقلاب محسود کے نام سے لکھ دی تھی اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اپروچ کیا تھا اپنے جو اپنے جو پی ٹی ایم ہے اس میں منظور پشتین کی انہوں نے کافی تعریف کی تھی تو یہ ایک آپ کو ایک ایسے شخص سے یا ایک ایسی انٹیٹی سے واسطہ ہے جو کہ ایک ایڈی لوجیکل ریائلم کے اوپر کھیلتی ہے ایڈی لوجیکل ایشیوز کے اوپر جب وہ چیزوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہے ابھی دو تین دن پہلے ہم نے ایک پل کے بیٹھک کی جس کا انہوں نے کچھ ایکسپرٹس کو بلایا اور یہی ایکزیکٹلی پوائنٹ کہ پاکستان کے جو ایولویشن ہے ریڈیکل تھوٹس کا اس کے اوپر ہم بھی بات کریں انفرچنیٹلی مطلب اس میں بہت اچھے اچھے لوگ تھے بہت نامی گرامی لوگ سے لیکن انفرچنیٹلی سب نے ہی اس پوائنٹ کو مسکے اور سب ہی اس چیز کو مور اور لیس جیو پولٹیکل انگل سے دیکھ رہے تھے جی کیونکہ جیو پولٹکس ہے یو ایس ہے چینہ ہے پاکستان ہے انڈیا ہے اغانستان ہے ایران ہے تو ان کے اپنے جیو پولٹیکل منوورنگز ہیں یہاں پہ گریٹ گیم کا ایک معاملہ ہے اور جو کے بات حقیقت ہے سچ ہے لیکن اس سارے جیو پولٹیکل منوورنگز کے لیے اگر کوئی فالٹ لین موجود ہے تو وہ آپ کی ایڈیلوجیکل فالٹ لین ہے جس کو کوئی بھی آکے استعمال کر لیتا ہے تو اس کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ ایشو آتا رہے گا اچھا اس میں جو ایشو آتا ہے دوسرا وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کی ایک ایڈیالوجی جو کہ بہت سپیریر ایڈیالوجی جس اپنے آپ کو ڈرائیو کرتی ہے that is اسلام جو کہ قرآن اور حدیث کو استعمال کرتی ہے جو کہ اسلاف کے معاملات کو استعمال کرتی ہے ٹھیک ہے اس کو اس کی انپیٹیشن وہ اچھی کرتی ہے بری کرتی ہے غلط کرتی ہے that is debatable بٹ وہ ڈرائیو وہیں سے کرتی ہے آپ اس کے مقابلے میں ایک ویسٹ فیلین کانسپٹ کا جو نیشن سٹیٹ کا کانسپٹ ہے اس کو لے کر آتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ اس کو ڈیفیٹ کر دیں گے اس ایڈیالوجی کو which is kind of a supra national ایڈیالوجی جو کہ ان کے انٹ سے آری وہ پین اسلامیزم کی بات کرتے ہیں وہ امارت کی بات کرتے ہیں وہ خلافت کی بات کرتے ہیں اور آپ اس کے مقابلے میں سب سے پہلے پاکستان کا نارہ لگاتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ کو مسلسل یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ نے کیا کیا کہ اور میں اس پر سکولر ہوں گے بہت اچھے سکولر ہوں گے لیکن آپ اگر ان کو لا کے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ٹی ٹی پی کو اور ان لوگوں کو آپ جا کے ایڈریس کریں القاعدہ کی ایڈیالوجی کو یا ٹی ٹی پی کی ایڈیالوجی کو تو آئیڈونٹ کہ وہ ان کو سیریس بھی لیں گے پہلی فرصت کے اندر ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کا ان کے ساتھ دارہ واسطہ پڑھتا رہتا ہوگا کسی دمانے میں تو یہ تمام لوگ تو غامدی صاحب یا اس طرح کے جتنے بھی علماء اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں تو ان کو وہ گھانس بھی نہیں ڈالتے ہیں تو پاکستانی ریاست جو ہے وہ خود بداتے خود اس کی ایلیٹ جو ہے اس کے پالیسی میکرز کنفیوز ہیں یا شائع وے کرتے ہیں اس بات سے کہ اس طرح کی ایڈیالوجی کو تو صرف ایک اس سے بہتر اور سپیرر ایڈیالوجیکل فریم ورک ہی ڈیفیٹ کر سکتا ہے یا کاؤنٹر کر سکتا ہے یا پرویکٹیبلی ایڈریس کر سکتا ہے اور اسی چیز کے اندر ہم چونکہ جانا نہیں چاہتے بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم مسلسل ملٹنڈ اینڈ کے اوپر لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ میرے نظریک اس وجہ سے بار بار ریسرجنس آپ کے ہاں ہوتی ہے میرا خیال میں آپ نے کافی امپورٹنٹ اس میں جو دلائی ہے اس کے پر میں بات میں آنا چاہتا ہوں جو اس کی نظراتی ہے ساتھ سے اور جو زیادی بات ہے اس کی جو جو ہاتھ ہم کہی نہ کہی ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہی اس کی گنجائش موجود ہے کچھ حلقوں میں طبقات میں جہاں سے ان کو اندر ملتا ہے جس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی یقیناً اس طرح کی پولیسیز بھی ہماری رہی ہیں ماضی میں اور یقیناً کہیں نہ کہیں اس کے حوالے زیادی موجود ہے بجاتہ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریاستی ریسپانس ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کنفیوزن نہیں ہے بلکہ کلائرٹی ہے کہ وہ اس کو اس پالیسی بھی کہیں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا جب مختلف آپریشنز ہوئے بڑا سخت قسم کا اس کے پر پریکٹ ڈاؤن تھا کہ لوگ علاقے چھوڑ کر کے نوسرے موچ چلے گئے لیکن پچھتی گورمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ یہ پالیسی کے تحت تقریباً سات ہزار ملیٹنٹس کو ملک میں لائے گیا تو اب یہاں پہ تو ہمیں وہ نظریاتی جو فریم ورک ہے وہ روبہ عمل نظر نہیں آتا یہاں پہ ہمیں کوئی پالیسی میں کچھ تزاد نظر آتا ہے یا بڑی سوجی سمجھی بھی کوئی سکیم نظر آتی ہے کہ جس کے تحت ان کو لے کر آیا گیا اس کے اوپر آپ کیسے پومنٹ کریں اچھا اس کے کچھ ہیں اس کے آپ سمجھ لیں کہ گراؤنڈ کے اوپر جو موومنٹ سوڑی تھی چونکہ میں ان کا کچھ کا اینی شاہد بھی ہوں اور کچھ ایسی ہیں جو کہ جیسے آنے کا پالیسی اور ایڈیلوجیکل انڈ کے اوپر آ جاتی ہیں تو میں دونوں کو کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھ سکوں تو میں پہلے ایڈیلوجیکل اور اس کے انڈ پہ جاتا ہوں وہ میں اسی بات کو وہیں سے جوڑوں گا جہاں سے میں نے پچھلی بات کی کہ جو کہ آپ کی ریاست کے خلاف برسر پیکار ہیں وہ ہمیشہ ایک ٹرس ڈیفیسٹ کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ نگوسیشن میں آئیں گے اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ جو بھی نگوسیشن کریں گے کچھ وہ اپنی ٹرمز انڈیشنز رکھیں گے کچھ وہ آپ کی مانیں گے اور اس کے ساتھ وہ پھر مین سٹریم ہونے کے کوشش کریں گے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر لیکن بہرحال ان کا ریاست پاکستان کے ساتھ اور ریاست پاکستان کے نظریہ کے ساتھ ایک مسلسل کلیش رہے گا یا ریاست پاکستان کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو کونسٹویشنل فریمورک ہے اس کے ساتھ ان کا کلیش رہے گا کیونکہ وہ اس کو مانتے نہیں ہیں تو آپ ان کو اگر مین سٹریم کرنا اس کے اوپر ایک اسٹریڈی نیپ سے میں کامیہ ہوگی لیکن پی کے میں ابھی بھی اپنے آپ کو ایک اکسلوسیف اس میں رکھتی ہے یہ ابھی اپنیشنلس کے امباد کریں سیم گوز فور ریلیجیس ایڈیلوگز میں آپ کو اس کی چھوٹی سی اگزیمپل یہ دیتا ہوں کہ ایک میری باتچیت ہو رہی ایک افغان تالبان کا افشل سے بہت بڑے افشل تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ خواتین پر بین والا مسئلہ جو ہے اس کو آپ کیوں نہیں اڈریس کرتے ہیں انہی وہ امانگ دوز پیپل امانگ دوز افشل جو کہ تھوڑے سے موڈریٹ کلاتے ہیں تو اس نے کہا کہ یار ہم جب بھی اس نتیجہ پر پہنچنے لگتے ہیں اور اپنے بڑوں کو یعنی حیبت اللہ خونزادہ کو کنونس کرنے کے قریب ہوتے ہیں تو اس ساتھ آپ کے پاکستان سے ہمیں ایک لیٹر آ جاتا ہے جو ہمارے استادوں کی طرف سے ہوتا ہے اور اس لیٹر میں کچھ اس طرح کی بات لکھی ہوتے کم او بیش کہ ہم تو چونکہ پاکستان کے اندر شریعت نافذ کرنے میں ناکام رہے ہیں پچھتے پچھتر سالوں میں کون سر استادوں کی طرف سے یہ لیٹر آتا ہے پاکستان یہاں پہ استاد رہے ہیں مختلف مدارس کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ اپنا آپ نے مقام اپنا محاذ نہیں چھوڑنا تو انہیں کیا ہم ان کی نشان نہیں کر سکتے ہیں کون سے مدارس ہیں جو اس طرح کی لیٹرز لکھتے ہیں واندال واندال بڑا مشہور ہے وہ جامعہ بنوریہ سے لے کے اور اکوڑا خٹک تک اور اکوڑا خٹک سے لے کے جی یو آئے کے جتنے مدارس ہیں وہ ان کی ایک ایک پوری موجود ہے جس کے اندر ان کے جی یو آئے تو خود نشانہ بھی بنی ہے ابھی جس پوائنٹ کی طرف میں لے کر آنا چاہا رہا ہوں کہ ایک ارج یا ایک گریڈ موجود ہے ہمارے ریلیجیس کے اندر کہ پاکستان کو بھی کسی طریقے سے اسی فریم ورک کے اندر لائے جائے جو کہ ان کی انٹرپیٹیشن آف اسلام جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پروپر اس کے مطابق پروپر جائے سو وینڈ اٹھو اس لئے دیکھیں آپ نورولی محسوس جو ہے جب وہ لیٹر لکھتا ہے اور مفتیدہ کی اس مانینگ اور باقی اپنے سادزہ سو کال جن کو وہ سادزہ کہتا ہے وہ ان کو مخاطب کرتا تھا کہتے ہیں ہم نے تو آپ کے فتاوہ کے اوپر جو ہے یہ سارا جہاد شروع کیا تھا فتاوہ آپس لے لیے لیکن اب وہ تو کہہ رہے ہیں جس لیٹنگ یو نو کہ بسیکلی وہ کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں ساری لیکن سلمان صاحب ابھی ساری تو کٹی ہوئے کہ ابھی ریبودلہ حکنزادہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ریسنٹی اس حملے سے پہلے ہی بیان جاری کیا تھا اس میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرنا نہ صرف رام ہے بلکہ قابل تازیر ہیں میں اس میں بھی آتا ہوں تو پہلے میں وہ بات مکمل کرلوں تو اس میں جو ان کا جو جو اڈیلوجیکل فریمار کے جب ہم ان کو لے کر آ رہے ہیں یا جن کو جب ان کو اپروچ کرتے ہیں تو فرنکلی ہمارے پالیسی میکر جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں چاہے وہ لیجسلیٹرز ہیں جو کہ پارلیمنٹ کے اندر یا سینٹ کے اندر یا اپر یا لوہر ہاؤس کے اندر جو بیٹھے ہیں یا آپ کے جو تینگ ٹینکس ہیں یا آپ کی ایون انڈیلیجن شیر جو ایکیڈیمیا ہے آپ چونکہ خودوں سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ان کے اندر کوئی خاص ایر ڈیپھ نہیں پائی جاتی جس کے اوپر ٹی ٹی پی یا الکایدہ یا آئی ایس کے بھی چل رہی ہوتی ہے سومت سو کہ میری بہت سی جگہ پر بہت افعہ بات ہوئی تو بہت کم آفیسرز کو یا پالیسی میکرز کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا لیٹریچر کیا ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے اور اس کو بھی انہوں نے بہت ڈیٹیل میں نہیں پڑھا ہوتا اچھا یہ تو ہو گیا ایک آسپیٹ اب اس کا گووننس کے یا اس کی جو گراؤن کے اوپر چل رہا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت نور والی محسود جو ہے وہ اور خورہ سانی چونکہ سکھ زندہ تھا تو ان دونوں کی ملاقاتیں ہوئی ہمارے کچھ ڈیلیگیشن یادے پہلے پارلیمنٹیریانز کا ڈیلیگیشن گیا پھر اس کے بعد علماء کا ڈیلیگیشن گیا تو نور والی محسود نے یہاں تک کہا ان میٹنگز کے اندر کہ آپ مجھے کچھ ہمارے سینیٹرز کو کہ آپ مجھے کوئی نیا پولٹیکل پارٹی کا نام تجویز کریں میں اس کے ساتھ جو ہے وہ واپس آنا چاہوں گا آپ ان کو واپس مینسٹریم کر دیں پاکستان کے اندر which could have turned into a disaster اگر یعنی ہم یہ والا کام کرتے ہیں یا نہ ہو تھا مددہ یہ گیمبل تھا تو آپ دونوں ان کے اوپر دیکھیں کہ ایک half beat سا بیسیکلی policy framework ہے وہ جو کام کر رہے اور اسی وجہ سے آپ پھر اس قسم کے جو ہے ڈیسیئنس لیتے ہیں جو کہ اڈاوکزم پہ ہوتے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا میں بڑا کھل کے اس پہ بات کروں گا ایک بہت بڑا جو factor ہے وہ ہے اپنے کندے پہ یا اپنے سینے کے اوپر چاند تارے اور میڈر لگوانے کا کہ میں چونکہ دو سال تین سال پانچ سال چھ سال کے لیے آئے ہوں تو میرے جانے سے پہلے پہلے if I can resolve such and such issue تو میرے میری اکلے کے ایسی جو ہے وہ بیچھے develop ہو جائے گی یا رہ جائے گی تو اس greed کے اندر بھی کچھ لوگ جہاں اس قسم کے فیصلے جو ہے وہ لے تھے جو کہ پھر بعد میں راست کو بھوگتنے پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بھوگتنے پڑھتے ہیں اب آتے ہیں آپ کے حیبت اللہ خونزادہ والے سوال کی طرف انہوں نے ایک فتوہ جاری کروایا تھا جو کہ ان کے ایک مفتی جو سپریم کورٹ کے ان کے ایک مفتی تھے قاضی اکردہ کے ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے جاری کیا تھا اور اس کی ویڈیو بھی کافی مشہور ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی افغان جو ہے وہ بیرونی جہاد فی الحال اس کے لئے نہیں جا سکتا اور اس میں انہوں نے کچھ کنڈیشنز لگا دیں کہ جب کیونکہ سکتا ہماری رہاست کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ امیر نے سکت حکم نہیں دیا تو اطاعت اور طاقت یہ دونوں معاملات جو ہیں ان کو کنڈیشن میں لگا کے تو اس وجہ سے افغان جو ہیں وہ سکت باہر نہیں جا سکتے بٹ انہوں نے جب ہم نے یہ فتوہ سوشل ویڈیو کے اوپر اور دور در ہم نے چلایا اور ہم نے کچھ اپنے افغان دوستوں کے بھی جا دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ افغانس میں نہیں لگتا ہے لیکن ٹی ٹی پی پہ یہ لاغو نہیں ہوتا کیونکہ ٹی ٹی پی تو جو کہ سیدھا سیدھا جائے ان کی سپریم کورٹ جو کہ جہاں سے یہ فتوہ نکلے اور ان سے جا کے یہ کہے کہ اس فتوے کا اطلاق جو جو افغانستان کی تیریٹری اور سوائل کے اوپر بیٹھے ہیں چاہے وہ ریفیجیز ہیں چاہے وہ لیگل اور نون لیگل لوگ ہیں یا افغان شہری ہیں کیا سب پہ لاغو ہوتے یا صرف ہی افغان شہریوں کے لیے فتوہ ہے تاکہ کلیریٹی آئر اور ہمیں بھی سٹانس پتا چلے کہ افغان تالوان اس وقت کانکڑے ہوئے بٹن فورچنٹلی چونکہ ہم میں نے کہا نا کہ اتنا انڈیپ میں دیکھتے یا سنتے یا جانتے نہیں تو اس لیے ہم نے اس صرف کوئی توجہ نہیں دی تو اب آپ دیکھیں کہ چترال کے پر جب اٹیک ہوتا ہے تو آپ کو ستر کے قریب افغان باشن دے جائے اس کے اندر انوالڈ ملتے ہیں اس سے پہلے دوب میں جب اٹیک ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کے بعد ہی وہ خیر وہ فتوہ آیا تھا کہ افغان نہیں جا سکتے اچھا پھر ابھی آپ کے افغان تالوان نے یہ کلیم کر دی جی ٹھیک ہے جی چترال کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد ہم نے دو سو کے قریب اندے جو ان کے گرفتار کر لی ہیں ابھی پھر پاکستان کے وہ عاصف درانی صاحب بھی گئے تھے اس پہ بھی انہوں نے انشورنسز کر رہی ابھی آپ کے پورڈکاست سے پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ آج بلکہ کل موسکو فارمیٹ کے اندر چائنیز اور پاکستانی انوائز نے وہ اکٹھے ملے ہیں متقی سے اور انہوں نے یہی باتیں وہاں پہ بھی کی ہیں تو انہوں نے یہی شورس دل لگی ہے کہ جی کہ ہم ان کو غابو کر لیں گے بٹ ایڈ ڈی 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 میں چونکہ ادھر آتا جاتا رہا ہوں اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں بہت ساری ان کے بارے میں بہت ساری پوزیٹیو رائے بھی ہے ظاہرہاں انہوں نے بہت ساری اچھے کام بھی کی ہیں لیکن اس ایک مسئلے کے پر آئے فیل کہ دے آر مور آف اڈی سپٹیو انٹیٹی رادر دن کمینگ ویڈا کلیریٹی کہ جی کہ پاکستان کو کیسے لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ اس کو اب ایک آڈیلوجیکل جیو پولیٹیکل ٹول کے دور پر یوز کریں جو کسی طور پاکستان بھی آہ اسی ڈگر پر چل رہا تھا تو ان کو ملتا ہے کہ یہاں سے کلیوری چھے جس کو وہ کیش کر سکتے ہیں جی بلکل دیگر معاملات کلیڈنگ سپیس کیونکہ پاکستان ہے آہ ان کے پانچ پاسیت پاکستان کے ساتھ کھلے میں ان کی ٹریٹ زیادہ پاکستان کے ساتھ ہے ابھی ہفتہ پہلے ذب اللہ مجاہد نے جب ہم نے وہ تورخم کو بند کیا تھا تو انہوں نے یہ بیان دیا جی کہ ہم چاہ بہار کی طرف بھی دیکھنا شروع کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف ایک ملک کے اوپر ہماری جو ہے وہ لیوریج نہ رہے پھر انہوں نے تورخمانستان کو علاو کر دیا اپنے بغلان کے اندر ان کا کوئی وہ پورٹ ہے اس کے در اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے تورخمانستان is among all the سنٹریلیشن ریپبلک تورخمانستان is the only سنٹریلیشن ریپبلک جو کہ انڈیا کا بسیگلی جو نور پورٹ کوریڈور ہے اس کو وہ بسیگلی بہت زیادہ پرپاگیٹ کرتے تو it's a kind of mouthpiece of انڈیا اور دیر ان افغان تالبان نوز دیکھ سو دے آر لوکن فرد آلڈرنیٹیوز اگر پاکستان کے ساتھ ان کا لڑائی زیادہ ہوتی ہے تو دے ویل گو فرس مہدر آپشن اور تو وہ سارے آپشن پچھلی ریجیمز بھی اپلائی کرتے رہے ہیں اور وہ ان کو بہت مہنگے پڑتے ہیں وہ ان کے لئے cost effective نہیں ہے لیکن جب آپ کچھ stubborn لوگوں کے ساتھ deal کر رہے ہیں تو پھر ظاہرہ وہ پھر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں آپ کو اپنی terms and conditions بنانے کے لیے ٹھیک ہے میں کوئی سیاب آپ مطلب جیسے کہ فرمانے کے ideological بھی اور ایک geopolitical یا strategic tool جو ہے اس کو بھی روبا مل ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نظریاتی حوالے سے ہی اگر بات کریں دلیل سے آپ کو کاوشیں ہیں وہ اتنی اچھی نہیں رہیں اس کو سمجھنے میں بھی اور اس کو respond کرنے بھی اچھا میں ایک کاوش شاید آپ جانتی ہوں کہ آپ کے شاید اسلام بات نہیں اس وقت بھی شاید جاری ہو پیغام پاکستان کے حوالے سے ایک initiative لیا گیا ہم دیکھتے ہیں اور اس کو اس کے تحت تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں مختلف trainings ہیں اس طرح کی activities آپ کی نظر سے دیکھتے ہیں کیا ان کا کوئی effect ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک صحیح لحاظ بلکل بھی کوئی effect نہیں بلکہ جہاں بیٹھتا ہوں جس کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں اور سو مسو کے قبل آیاز صاحب کے ساتھ میری بہت اچھی ایک سلام دعا ہے میرے میں سمجھتوں کہ بہت بڑے ایک فگر ہیں پاکستان کی اور قبل احترام ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ ان کا لٹریچر دیکھیں آپ ان کی لٹریچر میں سے جو چیزیں وہ ڈرائیو کرتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث سے لے کے پھر وہ جب سلف کے اقوال کو لے کر آتے ہیں پھر سلف کے اقوال سے لے کے وہ نیچے جو توجیحات پیش کرتے ہیں دلائل پیش کرتے ہیں پیغام پاکستان اس کے سامنے ایک ردی کا کاغذ کا ٹکڑے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی یہ بھی ہے کہ پیغام نیشنلیس ڈیولوجی جو ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ روٹ ہے رادر دن ڈیلنگ دا اشو ان این اسلام مینر اقبال کا نظریہ موجود ہے آپ کے پاس اسے پہلے سلف کا نظریہ موجود ہے آپ کے پاس علمہ اسد موجود ہے آپ کے پاس یہ کہہ رہے ہمارے پاس پیغام گیون لیکن آپ ایڈیلوجیکل اینڈ کے اوپر کوئی بھی جہادی جو اپنے آپ کو جہادی کہتا ہے وہ کیوں سنے گئے ایک ایسے شخص کی بات جس کی داڑی اس سے چھوٹی ہوگی جس کے شلوار کے پائنچے اس سے نیچے ہوں گے جو موڈرن دکھتا ہوگا جو ایڈیلوجیکل فریمورک اندر اس سے میل نہیں کھاتا ہوگا جو امارت اور خلافت کے کونسپٹ کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کرتا ہوگا جیسے سلمان صاحب اس میں ہمارا کیا خیال ہے کہ فوج جو ایک زمانے میں افغان جہاد سرخیل دستہ رہی اور یہاں سے افراد تیار کر پیشتے رہے تو فوج کے تینگ ٹینک کیونکہ فوج دفاع کی ذمہ دار ہے تو ان کے تینگ ٹینک سے اتنی سادہ سی بات سمجھ نہیں پائیں میں اس میں اگین آہ ای وڈ سی کہ جب فوج اسی کی دہائی کے اندر افغان جہاد کے اندر انوال تھی اور اس وقت جو سات جماعتیں فوج کے ساتھ شامل جمعیت تھی اور اس میں حضب اسلامی دو بڑی انٹیٹیز تھی جمعیت جو کہ احمد شاہ مسود کو کر رہی تھی اور حضب اسلامی جو گلبدین خاندیار کو دیکھ رہی تھی انفلوینس فوج کے اوپر جو جو اگر آپ اس ساتھ جو زندہ ہیں ان سے آپ ابھی بھی ملیں دیل دیل پان اسلام کی بات کرتے تھے اس کے بعد پولیس آپ نے اپنے چینج کیا اس سقت کی فوج کی لیوری کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ سارا کا سارا نہ صرف یہ کہ اسلام اور جہادی لیٹریچر ملتا بلکہ بہت حد تک انہی علماء لیٹریچر ملتا جن علماء کی میں بھی بات کر رہا تھے مہدودی صاحب کا لیٹریچر ملتا تھا خورم مرات لیٹریچر ملتا تھا سو برلوی مکتب فکر سے بہت سو لوگ تھاریل قادری اور ان سب لیٹریچر ملتا تھا تو فوج نے باقاعدہ خود بھی پولیسی کے تحت انڈاکٹرینیٹ کیا تھا اپنے قیدر کو اپنے قیدر کو فور دس گرینڈ سکیم آف سٹرائیجی انفورچنیٹی پھر فوج کا سربرا چینج اور اس کے جو آیڈیالوجی اس کے مطابق فوج کو بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ چینج کر تو مشہارف صاحب آیا اور انہوں نے پھر انلائٹن موڈریشن شروع کی تو ایک کلیش خود ایک فوج کے اندر بھی اس وقت موجود ہے میں آپ کو ایک مذہر کا واقعہ بتاتا ہوں میں دوہزار تیرہ کی بات ہے سلیم شہدہ صاحب کی کتاب انسائیڈ القاعدہ بہت مشہور ہوئی تھی ان دنوں میں اور میں ایک اپنے دوست وہ میرے انڈیو سے کورس میٹ سے جنرل صاحب تو میں ان کے اسے ملنے گیا ان کی میز کے اوپر بھی وہی کتاب رکھی ہوئی تھی اس کے دنوں نے مجھے کسی اور سے ملنے کو بھیجا جیسے اچ کیو میں کسی کام کے سلسلے میں وہ بھی ایک جنرل صاحب تھے ان کی میز پر کی ہوں اس کے اندر کیونکہ کچھ لوگوں میں پرسنلی جانتا ہوں ان کریکٹرز کو جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں تو ان کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں لکھی جائے گا but when it comes down to ideological issues when it comes down to issues related to this jurisprudence and legislation وہاں پہ اس کی ایکسپرٹیز ہیں نہ وہ فرنکل اتنا دماغ لڑات ہیں وہاں پہ وہ کوشش کر دیں جی جو اس اگر ایکسپرٹ ان کو نظر آئیں گے وہ ان سے ہی انسپریشن لینے کی کوشش میں بالکل اس سے میں ابھی اس پہ کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ فوج کے سربراہان جتنے بھی آئے ہیں ہمارے انفورچنیٹلی ان کا سال دو سال بعد ہی پتا چلتا ہے کہ ایکچولی ان کو سال ہوئے ہیں سو ابھی تو ان کے ذائرے چیلنجز دیفرنٹ تھے اور ایکنومی پہ تو وہ زیادہ اس پہ فوکس ہیں this is the third i feel کہ priority میں یقین تیسری نمبر پہ اس وقت ابھی بھی ٹھیک ہے ہم سمجھ چکے اس بات ہوگی کہ نظریاتی وہ موجودہ اور ظاہری بات ہے دوسرا جس اہم پہلو پہ آپ نے بات کی کہ سٹیٹ کے اپنی جو پالیسی ہے اس کے اندر بھی کلی ریٹی نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جیو پولیٹکس وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے اس ایس سٹیٹ پالیسی کو انٹیگریٹ کیا اس کا ہمیں آج بھو یا کوئی پلیگ میل کرنا چاہ رہے ہیں ریاست کو یا کوئی علاقہ مانگ رہے ہیں آپ پیٹ کرنے کے لیے جو کہ ان کو نہیں مل رہا اور اس پر ایسے حرکتے کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں خود کچھ حملہ کرنا کوئی بہادری نہیں ایک سوف ٹارگٹ ہوتا ہے سب سے جب آپ کے پاس اور کچھ نہیں بہت تو آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک سوف ٹارگٹ ہے کسی ملات کے جنگ حملہ کر دو کسی پلیٹ لیڈر کو انشانہ بنا دو تو بنائی طور پر یہ کمزوری کی علامت ہے اگر دیکھا جائے ان اناس کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ ایسی چیز ہے جو بہائنڈ سین چل رہی ہے اور جس کے حوالے سے سٹیٹ رزیسٹ کر رہی ہے اور وہ ختم کرنے کے لیے سٹیٹ کون نیز لانے کے لیے اپنی اس طرح کی کاروائی بڑھا رہی کوئی ایسی وجہ ہے ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ جو فاتح کا مرجر اس کو ختم کیا جائے یہ ان کی نیگوسیشن کے اندر بھی سب سے بڑی دیوانڈ یہی تھی اس کو واپس ریوک کیا جائے اور اس کو واپس پرانے سٹیٹس کے بحال کیا جائے اس کی بڑی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ انقلابے محسوس پڑھیں اس کے بعد مفتی نور علی محسوس کے باقی بھی معاملات کو لیٹریچر پڑھیں تو بہت دیوانڈ فوکس ہے اس چیز کے اوپر جو پشتون نیشنل کو اور اسلامی ایڈیولوجی کا پر چار کرتے ہیں اس کو ملا کے اپنی سمجھ بنانا چاہتے ہیں بفر بنانا چاہتے ہیں ساؤت وزیرستان تک اور اس کا دائرہ پشتون علاقے جو بلجستان کے اندر بھی اپنا بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ اگر آپ گرینڈر سکیم آف ور کے اندر دیکھیں تو اوان تالبان کی بھی ایڈیولوجی سے یہ کئی نیش کھاتی ہے کیونکہ اوان تالبان پریڈومینٹلی پشتون مومنٹ ہے اور اس کے اندر بھی موجود ہے دیورن لائن والا اور اوپر اطرال سے لے کے نیچے وندر تک کا علاقہ وہ سمجھتے ہیں کہ دورانی امپیر کا حصہ تھا تو آئی آئی سائید تو وہ شاید ایک اپرچونیٹی کے طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یو نو گیمبل گیٹس بیٹر تو ہم اس کو جا کے جو ہے وہ کیپچر کر لیں گے یا اس پر کوئی نیگوسیشن تو یہ حالی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی یہ 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 ایفوری ریزن یہ ایکشوال ریزن ہے اوری وجوہات ہو سکتی ہے وہ یہ ہے پاکستان کے ساتھ نیگوسیشن ہو جائے یہ مقصد موجود تھا یہ آپ کی بات صحیح ہے کمزوری والی علامت تو بہرحل وہاں پر موجود تھی اور اس میں یہ تھا کہ نیگوسیشن کر کے ہم کسی طریقے سے مین سٹریم ہو جائیں اور واپس چلے جائیں جو لوگ آئے تھے سات ہزار جن کے بات کرتے ہیں اس میں کچھ میرا خیال انکار کر دیا تھا اور انہوں نے چون کے پرانے زمانے میں تقریباً ہر دوسرے گھر کے اندر لاشگی رہی ہوئے تو بذل والا جو کونسیپٹ ہے اور دوسرا یہ کہ جو تیسرا فیکشن ہے وہ یہ کہ افغان تالبان بھی جیو پلیٹیکل انگل پہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی طریقے سے کوئرس کیا جائے کچھ معاملات کے اوپر ان کی ایک demand یہ تھی کہ پاکستان should have been the first country to take the lead in recognizing the one interim government since پاکستان has done that so we should be coercing پاکستان in some other manner اچھا تیسرا وہ بڑا smart موف کر رہے ہیں وہ میری خبروں کے مطابق انہوں نے باقاعدہ arrange کی میٹنگ چائنیز کی ٹی 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 پی والوں کے ساتھ چائنیز نے اس پہ ان کو زہر ملاقات تو کل لیکن انہوں نے بھی اس پہ کو جواب نہیں دیا لیکن اگر افغان طالبان چائنیز کو کسی طریقے سے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر آپ ہمارا روٹ استعمال کرنے یہاں سے ایران چلے جائے تو آپ پاکستان 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 جانے اور ہم جانے اس پہ بھی کچھ دسکشن کچھ ہلکوں گندر ہو رہی ہے لیکن لیور پاکستان کے بہار زیاد ہیں ریفیجی کا لیور ہمارے پاس ہے ٹریڈ کا کوریڈور کا لیور ہمارے پاس ہے اس کے اوپر بہت سارے لیور ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس پالیسی فریم ورک اور ویل پاور نہیں تھی جو کہ کچھ حد تک شاید نظر آرہی ہے کہ سیریس نس کو ٹھیک ریفیجی کی ویل سے بھی ہم سن رہے ہیں کہ ان کے اوپر سختی کی جاری واپس بہت بہت ہو رہی ہے میٹنگ اور اس کے اندر سرفراز بگٹی اور انہوں نے باقایدہ ایک پلان جو تشکیل دی ہے اور اس میں سافران کے منسٹری بھی چونگے سرفراز بگٹی کے پاس تو ایران نے کوئی تقریبا سات لاکھ دس ہزار ریفیجی صرف ایک سال میں واپس بھیجے ہیں اور ایسے تقریبا تین لاکھ دس ہزار اللیگل ریفیجی تھے چار لاکھ لیگل تھے ان کو انہوں نے واپس بھیج دیا تو پاکستان بھی یہ سوچ رہے کہ ایک 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 پاکستان دیکھنے کو ملے اچھا آج بڑے مدی ایک دوست ہیں ہمارے طالبان کے اندر ایک اینام اللہ سامن گانی صاحب جو کہ اگلے ایک ہفتے یہ نہیں گے اور کندہ کی اصل صورتحال آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اگر یہ اسٹیبلش کرنے میں کام جاب ہو جاتے ہیں کہ چین بھور سیکیور ان افغانستان پاکستان پاکستان چیزیں کسی پر جان سکتی ہیں بلکل ٹھیک ہے میرا خیل میں سلام آپ نے بہت تفصیل سے بات کی یہ ایسا موضوع ہے مجھے لگ رہا ہے جیسے میں آپ سے بات کروں تو ایک انسائیکلوپیڈیا میرے سامنے کھل گیا جس کی ایک جہت میں سے کئی جہتیں نکل رہی ہیں ایشو در ایشو میرا خیال میں ایک ایسی نشیست میں تمام نقات کو مکمل کرنا شاید ممکن ہو تو ہم مزید بھی آپ کو دعوت دیتے رہیں گے آج کا خصوصی موضوع جی تھا جو خالی لہر ہے اس کو اندرسٹین کیا جائے کہ فوری دور پر کیا وجوہات ہیں جن کی بجائے سے یہ چیز سامنے آرہی بہت شکریہ سیمان صاحب آپ کی آمد کا انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے آنستان سے لیٹی موض پر بات کرنے کے لیے تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی صورت تائی گئی شوک ایسا لگا آلانے کے موسیقی